اسلام علیکم علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب نے انجیر محمد علی مرزا صاحب کو ایک تو مارنے کی دھمکیاں دی ہیں اور دوسرا جہابو انجیر علی مرزا کے حوال سے یہ بات کہی ہے کہ انجیر علی مرزا نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہابو لانتے بیجی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہابو لانتے بیجی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو گالیاں دیئے ہیں استغفراللہ نعوذ بلدہ جھاؤ اتنی بڑی بڑی باتیں جھاؤ علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب نے جھاؤ اپنی آج کے خطبے میں جھاؤ انہوں نے کہیں اٹھ مارنے والی بات تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جیلی مرزا کو جھاؤ جیلم کی چوک میں نکال کر ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ تو سر پھر آپ کو دیکھ لیں گے آپ ان کو نکالیں لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی ہے جس کی ویاد سے میرا خون اس وقت سے کھولا کہ یار انجیلی مرزا کی اتنی حمت اس کی اتنی جرت اس کی اتنی اوقات کہ وہ صحابہ اکرام کو گالیاں نکالے گا صحابہ اکرام پر جھاؤ لانتیں کرے گا اما عائشہ کو جھاؤ نوز بلا گالیاں نکالے گا انہوں پر لانتیں بیجے گا یار اس کی اتنی اوقات کہ وہ ایسا کام کرے ہوا ملعون بے ریعت بے حمیت اور دین سے بے بیارا اور فساد کو پھلانے والا اور زمین کے پر حیر البریاں کو گالیاں دینے والا سیدنا عمیر مہابیاں کو کبھی ٹھکے چھوپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت قنائوں کے اندر ان پر لانتیں بیجنے والا اور ان کے پر لانتیں بیجنے والا وہ پھر اس گروہ کے اندر سیدہ صدیقہ پر تبرا کرنے والا سیدنا طلابی نبیت اللہ کو گالیاں دینے والا اور حضرات اکرامی قدر حواری رسول زبیر ابن عوام کو گالیاں دینے والا جنگ جمل کے اندر موجود صحابہ کو گالیاں دینے والا جنگ سبین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا علامہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ بعد میں ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بعد میں ریکارڈ کر لیں آپ ہمیں ثبوت دے دیں ہمیں وہ ویڈیو دکھا دیں جس کے اندر جو ہے وہ انجیلی مرزا صحابہ اکرام رضی اللہ کو گالیاں نکار رہا ہے ان پر لانتے کر رہا ہے ناؤزباللہ اممہ عائشہ کو گالیاں نکار رہا ہے اممہ عائشہ پر لانتے بیج رہا ہے وہ ویڈیو آپ ہمیں دکھا دیں اللہ کے قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں انجیلی مرزا سے ہم جاؤ توبہ کی ڈیمانڈ کریں گے بھئی تم توبہ کرو تم اس پر جو کرو تم نے جاؤ اس وقت سے گستا کے کیے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اب صرف وہ صرف آپ ہمیں جاؤ سبوت دکھا دیں جس کے اندر انجیلی مرزا اممہ عائشہ پر جاؤ لانتے بیج رہا ہے صحابہ اکرام پر لانتے بیج رہا ہے ناؤزباللہ اللہ معافی دے یہ سبوت میں آپ سے اس لئے مانگ رہا ہوں کیونکہ اللہ پاک کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ انسان اس چیز کی پیروی اتنے دیر تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں واضح دلائل نہ موجود ہوں ایسا نہ ہو کہ تم جہاں وہ نظرنی میں آ کر کسی کو نقصان پہ جا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رو لہٰذا آپ ہمیں ثبوت دیں ہم آپ کے جاؤ اس وقت سے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ نے انجیلی مرزا کے اوپر اس وقت سے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹوں پہ اللہ کی لانتے ہیں لیکن اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ جہاں وہ صحیح بخاری جو بیان کرتا ہے جو حدیثیں وہ بیان کرتا ہے وہ گستاغی ہیں یا پھر وہ جہاں وہ ملکہ حدیث بیان کرنے کو آپ جہاں گالی شمار کر رہے ہیں تو پھر سر میں کہتا ہوں انجیلی مرزا تو شائع کوئی نہیں پھر آپ اس کو جہاں درمیان سے نکال دیں اگر آپ حدیث بیان کرنے کو جہاں گستاغی سمجھ رہے ہیں پھر تو آپ کی ٹکر جہاں وہ اللہ اس کے رسول سے ہے نعوذو اللہ آپ نے تو پھر ٹکر جہاں ان سے لے لی ہے انجیلی مرزا تو درمیان سے نکل گیا ایک بات میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو یہاں پر اور بتا دوں انجیلی صاحب جس لیول پہ جا کے جنگ جمل صفی نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں نا میں اس حوالے سے جاؤ انجیلی صاحب سے اگری نہیں کرتا میرا موقع ہو جاؤ اس حوالے سے بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے آج تک میرے اس چینل کے اوپر آپ نے جاؤ ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جنگ جمل صفی نہروان کے اوپر میں نے آج تک بات ہی نہیں کی کیونکہ میرا موقع بلکل ڈیفرنٹ ہے میرا وہی موقع ہے جو اہلہ سنندھ کا موقع ہے کہ جاؤ مولا علیہ السلام حق پر تھے اس میں جاؤ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اور دوسرا جاؤ وہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوال سے جاؤ گلتی ہوئی اجتہادی کے تھا تو اہلہ سنندھ کا موقع ہے نا تو اللہ پاک ان کی غلطی کو معاف فرمائے بس بات قتم ہوگی اس سے آگے جاؤ میں نے آج تک کسی بندے سے جاؤ اس وقت سے بات نہیں کی آپ کو یاد ہو تو جب میں ہم لائف سٹریم کیا کرتے تھے اس چینل کے اوپر تو اس میں رافضی آتے تھے کچھ ہے اور کہتے کہ ہم عائشہ پر جاؤ ناؤز بلا جاؤ ان پر یہ لانت کرو یا پھر اس سے معاویہ پر لانت کرو ناؤز بلا تو کس طرح ہم نے ان کی بکواس کو بند کروایا تھا تو یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے یعنی کہ انجیلی مرزا صاحب جو ہے وہ جس لیول پہ جا کے اس ٹاپک کو ڈسرز کرتے ہیں یعنی کہ جنگ جمل سوی نہروان کو میں اس سے جاؤ اگری نہیں کرتا اور میرا خیال ہے کہ انجیلی صاحب کو بھی اس سوال سے ڈسرز کرنے کے حضورت نہیں ہیں یہ تو آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے اوپر گسائی کا فتوہ لگائیتا ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جس بندے کے اوپر گسائی کا فتوہ لگ جائے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ پھر چند دن کا مہمانی ہے تو انجیل صاحب چاہیں یا نہ چاہیں ان کو اس سوال سے جواب دینا ہی پڑے گا جو ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی میرا اس سوال سے جواب موقف بلکل ڈیفرنٹ ہے اور آج تک آپ کو پتا ہے میں نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی ٹھیک ہے جو میرا موقف ہے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جو یہ بات انہوں نے علامہ صاحب نے کہی ہے نا کہ انجیل مرزا نے جو ہے وہ ناؤزباللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ لانتیں بھیج دیں ہیں اور گالیاں نکالی ہیں اور امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ پر جو ہے وہ لانتیں بھیج دیں ہیں گالیاں نکالی ہیں استغفراللہ یہ علامہ صاحب اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے جہاں وہ ہمیں ثبوت دکھانا ہے جس کے انتر جہاں وہ انجیل مرزا جہاں وہ لانتیں بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے نا جس دن آپ ہمیں وہ ثبوت دکھا دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر انجیل مرزا سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ توبہ کریں اور رجوع کریں اور معافی مانگے جو اس نے اس وقت سے گسائی کی ہے اینڈ پہ آپ درود اسلام کا توبہ بھیج دیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وصحابی محمد وزواج محمد اجمائین علی عمیتین آمین محمد وزواج محمد